مہترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے نوح علیہ السلام کی شفارش کام نہیں آئی انوان سن کر تاجب ہوگا آپ کو کہ نوح علیہ السلام نبی ہیں ان کی بھی شفارش کام نہیں آئی تو دوسرے کے شفارش کیسے کام آ پائے گی وہ بھی نوح علیہ السلام نے شفارش کی اپنے بچے کے لئے تو کام نہیں آئی یعنی اپنے بچے کے حق میں جب کام نہیں آئی تو دوسرے کے حق کا کیا ہوا کیونکہ ان کا بچہ جو تھا وہ توحید پہ نہیں تھا تو لاکھ دعا کریں نبی دعا کریں ولی دعا کریں اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتے اللہ اس شفارش کو قبول نہیں کرتے آئیے ذرا ان آیتوں بغاور کریں سورہ حود سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر پائنٹالیس سے سینتالیس تک پڑھئے وَنَادَا نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبَّ إِنَّمْنِ مِنْ اَحْلِ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ حَقْمُ الْحَاکِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ إِنَّهُ عَمْرُ غَيْرُ صَالِحِ ان تینوں آیتوں بغاور کریں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا آپ غور کریں نبی دعا کریں اور دعا قبول نہ ہو نبی سفارش کریں اور سفارش قبول نہ ہو پکارا اور کہا میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے تو اللہ نے کیا کہا اور پہلے یہ کہا کہ آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ حاکموں کے حاکم ہیں تو کہا اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے اس کا عمل صحیح نہیں ہے اس سے یہ پتا چلا خونی رشتہ بڑا نہیں ہے ایمانی رشتہ بڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو رشتہ ہے پوری دنیا میں یہ سب سے بڑا ہے خونی رشتہ بڑا نہیں ہے ایمانی رشتہ سب سے بڑا ہے فَلَا تَسَلْنِمَ عَلَيْسَ لَكَبْهِ عِلْم آئندہ کبھی سوال مت کیجئے گا جس جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے جانکاری نہیں ہے اور آگے تو اللہ نے اور کہا کہ میں آپ کو نصیت کرتا ہوں ورنہ آپ جاہیوں میں سے ہو جائیں گے یعنی اب علم کا بھی ذکر کیا اور ادھر جہالت کا بھی ذکر کیا اللہ نے تو فوراں نوح علیہ السلام نے کہا اِنِّي عَوْزُ بِكَانَ صَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِ وَاِلَّا تَخْفِرْ لِيَ وَتَرْحَمْنِيَاكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہا میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں مجھے علم ہے ہی نہیں اگر آپ مجھے بخشیں گے نہیں رحم نہیں کریں گے تب تو میں گھاٹا پانے والے میں سے ہو جاؤں گا ان آیتوں سے یہ پتا چلتا ہے اپنے وقت کا نبی بھی اگر مشرق کے لیے جو توحید پر نہیں ہیں ان کے لیے دعا کریں گے شفارش کریں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے اللہ کو پسند ہے توحید والا آدمی مشرق جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے تو کوئی بھی آ جائے شفارش کرے چاہے کتنا قریب ہی کیوں نہ ہو کچھ نہیں ہوگا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے قریب ہی کوئی کام نہیں آئیں گے اور چاہے اپنے قریب ہی کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں میرے فلاں ہیں وہ فلاں ہیں وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ان کی وجہ سے آگے ہو جائے گا مسئلہ نہیں جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کام نہیں آسکتے تو کیا دوسرے لوگ کام آسکتے گیا ہاں ان کا مقام و مرتبہ کافی اچھا ہے توہید والے نہیں تو کچھ کام نہیں آئیں اس لئے ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو خود محنت کرنی ہے ناظرین اکرام ان آیتوں کو سمجھنا غور کرنی ہے کسی اور کے جھانسے میں نہیں آنا ہے جب نوح علیہ السلام کی شفارش بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہے تو کیا جس کے لئے کچھ ہے ہی نہیں تو قبول ہو جائے گی آپ ہی بتائیے دنیا میں ہم اور آپ جو اپنی طرف سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کی ولایت کے بارے میں لکھ کے آیا گیا قرآن اور حدیث میں تو جب لکھ کے ہی نہیں آیا ہے تو ان کی شفارش کا ڈھڑھوڑا پیٹنا سا ہی نہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن کریم کے صحیح سمجھتا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی